السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آہد اور رمشا کی شادی کے بارے میں لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والا ہر نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اس سے کہ آپ سب جانتے ہیں آہد اور سجل 2020 کو شادی کے بندن میں بندے تھے بہت سی وجوہات کی وجہ سے یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی 2022 میں دونوں نے آلائید کی اختیار کر لی دوستو آپ کو بتاتے چلیں بہت سے ذرائع سے ثابت ہوا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں آلائید کی اختیار ہو گئی یہ کس کو پتہ کہ اصل وجہ کیا ہے سجل اور آہد نے ابھی تک سوشل میڈیا پر آکر آلائید کی کا ثبوت نہیں دیا بہت سے انٹرویو میں سجل علی نے کہا ہے اگر شادی نہیں بھی چل رہی تو اٹس ہو کر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے چلیں جی دوستو اب ہم بات کریں گے آہد اور رمشا کے بارے میں لیکن ویڈیو کے دیکھ جانے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دی جئے گا بہت سے کہ آپ سب جانتے ہیں آہد اور رمشا نے رمضان پلے کیا تھا جس کا نام ہم تم تھا جس کے بعد سے دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی اسٹرگرام پر جب بھی رمشا کوئی پک اپ لوڈ کرتی تو آہد ضرور کومنٹ کرتے اور بہت سے ذرائع سے یہ بھی ثابت ہوا ہے آہد اور رمشا کافی ارسلسلی لیشنشپ میں ہے اور ہو سکتا ہے جلد شادی کی تصویریں سامنے آجیں اور سب اہران ہو جائیں آپ کو کیا لگتا ہے سجل اور آہد میں علیتگی کی وجہ اولاد ہیں پھر کچھ اور نید ہے کہ سجل یا آہد اپنے فینس کو حقیقت سے ادا کر دیں گے دوستو کہ آپ چاہتے ہیں آہد اور رمشا کی شادی ہو جائے آپ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے میرے آئے کے اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ